موسیقی 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 تو اس پہ آپ کام کر رہی ہوتی ہے تو کس جگہ Nadia Hussain اپنے آپ کو فٹ سمجھتی ہے دیکھیں جب بھی میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں نا I think that میں اسی میں ہی میری فل فوکس ہوتا ہے اسی میں ہی میری فل attention ہوتی ہے and I give by 100% at that time whatever I'm doing so I feel that you know like I can't really pinpoint and say کہ ایک چیز ہے جس میں میں اپنے آپ کو کو بالکل فٹ سمجھنی ہوں because جب میں salon پہ ہوتی ہوں salon کا کام کر رہی ہوتی ہوں make up ہو گیا یا پھر میں ایسیتیک treatments کار رہی ہوتی ہوں کبھی کبھی haircuts کار رہی ہوتی ہوں so I'm really like you know fully involved and پھر میں جو بھی باکی کام کر رہی ہوں پھر میں جو بھی باکی کام کر رہی ہوں پھر میں doing my acting or hosting or whatever it is you know like I totally feel that I try and give my 100% so that is the reason کہ پھر میں ہر چیز کو بھر بڑے enjoy کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ کے بچے آپ کی family اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سب چیزیں ایک ساتھ کرنا تو کبھی مشکل نہیں ہوتی نادیہ حسین کو ان سب کاموں کو کرنا اور یا بھی بہت easily ہو جاتے ہیں سارے کام مشکل تو I would say کہ you know like اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے مشکل ہے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ you know اپنے سر پہ یہ حاوی نہ کریں there are a lot of women who are going to you know وہ ایک تو خیر یہ کہ they feel that you know ہر کام جو ہے وہ ان کو خود کرنا ہے I feel کہ جب آپ working women ہوتے ہیں آپ ہر کام خود نہیں کر سکتے ہیں آپ کو delegate بھی کرنا ہوتا ہے کام آپ کو support کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو support مانگنے میں شرم نہیں آنی چاہیے you know چاہے وہ آپ کی آپ کے husband ہوں آپ کے in-laws ہوں آپ کی mother ہوں آپ کے staff سے related to چیزیں ہوتی ہیں you know when you are a working woman so you need that support because you cannot do it alone especially if you have your children have your family آپ اس support کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں so a lot of times you know like میں نے بہت سی خواباتین کو دیکھا ہے کہ وہ they feel guilty جب وہ ہر کام میں I would say کہ ہر کام میں اپنا اپنے آپ کو جہاں involve کرنا چاہتی ہیں کہ they kind of you know spread themselves really thin and then they and then that guilt comes in you know وہ چیز ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ جہاں آپ نے فر اگزامپل اگر کام ڈیلیگیٹ کر دیا چاہے آپ کی گھر کا staff ہو چاہے آپ کی husband ہو چاہے آپ کی mother-in-law ہے چاہے آپ کی mother ہے کوئی بھی ہو آپ کو ان کو trust کرنا ضروری ہے کہ وہ آپ کی آپ کے basis پہ آپ کا جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ بچوں سے related ہو کوئی بھی چیز ہو you know I feel that you know micromanaging when you're a working mother uh and trying to be like an OCD micromanager uh that's not going to uh make you uh at peace because آپ ہر وقت گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں and that's not gonna let you give you a hundred percent to anything okay social media پہ زیادہ followers ہونا ایکٹر کی selection میں اس کا فرک پڑتا ہے um um i don't think کہ بہت زیادہ فرک پڑتا ہے آپ کا کام جہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کا talent زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے کہ um اگر میں uh you know like بات کروں فواد خان کی for example you know like فواد خان کی اتنے زیادہ فولویرز نہیں ہیں جتنے کے اور ہمارے بہت سے ایسے male actors ہیں جن کی social media پہ زیادہ following ہے but فواد خان is still the most you know like coveted actor کے جس کے ساتھ ہر کوئی جہنہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے یا اتنی popularity اس کی ابھی بھی ہے کہ چاہے وہ social media پہ اتنا نہ popular ہو لیکن یہ کہ he's still one of the most you know like wanted and most liked male celebrity کون سے کردار جو ہیں آپ کو زیادہ اٹریک کرتے ہیں اپنی ایکٹنگ کے لیے مطلب آپ نے ظاہر سی بات ہے negative بھی کیے positive بھی کیے تو نادیا حسین کس کردار میں اپنے آپ کو fit یا اچھا سمجھتی ہیں کہ کون سا character آپ کو کرنا چاہیے مجھے پسنی تو ہمیشہ ہے وہ ایک positive role کرنے میں ہی مجھے ایک زیادہ اپنے آپ کے لیے مجھے لگتا ہے انہوں کی بھی I want to be do more positive roles لیکن according to what has been my history I would say کہ ہمارے یہاں actually type casting بہت unfortunate ایک suchائی ہے کہ type casting آپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جب ایک قسم کا role مل جاتا ہے تو آپ کو اسی قسم کے role میں جانا وہ constantly آپ کو وہی role repetitively ملتے رہتے ہیں تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ you know like بہت ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے انڈسٹری میں کہ جب آپ negative کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو negative ہی جہیں وہ ملتے رہتے ہیں تو مجھے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب positive قسم کا role آتا ہے تو I do want to take that role even though کہ وہ بہت زیادہ جانا کوئی بڑی you know like اس میں کوئی میرا بہت ہی کوئی اہم کتار نہ ہو یا کوئی ایسی چیز لیکن میں پھر بھی کہتا ہی کہ یہاں positive role ہے you know it's okay let me just you know like do it بالکل بالکل اچھا آپ آج کل دیکھیں بڑے یہ ساز بہوں کے ڈرامے بہت زیادہ چل رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ڈرامے بننے چاہیے دیکھیں ڈرامے تو بننے چاہیے ہیں on you know like lots of topics which are relating to for example مجھے تو لگتا ہے definitely کہ women empowerment پہ you know جو کی strong خباتین ہے ان پہ بننے چاہیے ڈرامے لیکن considering actually that this is a business you know like it is not just it is not just for charity you know جب کوئی چینل جب کوئی کام کرتا ہے جب چینل جہے وہ اپنے پرائیوی چینل کا اس طور پہ پہ ڈراما ایر کرتے ہیں تو they are looking at business it's an industry you know like they have to make money so جب viewership نہیں آتی ہے ایسے ڈراموں کی میں یہ نہیں کہہ ہوں کہ ہر دفعہ جہے وہ ایسے ڈرامی کی ویورشپ نہیں آتی ہے اور جو زیادہ جو popular ہے جب ان کی viewership آ رہی ہوتی ہے تو پھر you know because it's an industry people want to make money تو they kind of you know like just choose the most profitable path تو کی باجہ سے جہے وہ رپیٹیٹیوی جہے وہی topics کے پر وہی سبجکس کے پر اسی کیا راؤن چیز گھومتی رہتی ہے اور وہی چیز ہم بار بار دیکھتے رہتے ہے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی producer یا کوئی cast ہی ہو کہ اس کے اندر وہ ساری چیز رسک تیکنگ ہو جاتا ہے کہ آپ کا script writer بھی اچھا ہو آپ کا ڈیریکٹر بھی اچھا آپ کے actors بھی اچھے ہو اور پھر ایسے پھر بھلے نا بنائیں اور اس کا پھر ہیتن میں سوتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا جائے یا نہ جائے سو اس میں تھوڑا سا لوگ کہتے کہ ایسے ٹاپک کے پر بھلے نہ بنائیں ہم جو چیز چلتی ہے اس کے پر بنائیں جی ویورز تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پر آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ اسی طرح کے اچھے پرائم دیکھ سکے اسی کے ساتھ اپنی پوسٹ کو اجازت دیجئے کہ نیکس پرائم میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی انرشی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ